بلڈ یانے کی کون اس کے بارے میں تو آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے اور جانے بھی کیوں نہ کیونکہ یہ پرتبی پر موجود سبھی جیوہوں کی رگوں میں بیتا ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ہمارے کون کی پیچان صرف بلڈ گروپ سے ہی ہوتی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہو کہ بلڈ گروپ سے ہمارے بیوئر کے بارے میں بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے مطلب کہ ہمارا بلڈ گروپ صرف ہمارے سواشت اور کون کے بارے میں ہی نہیں بتاتا بلکہ ہمارے بیوئر اور کریکٹر کے بارے میں بھی بتاتا ہے اسے سن کر آپ کو تھوڑا عجیب ضرور لگا ہوگا لیکن یہ سچ ہے آپ کا بلڈ گروپ آپ کی پسند نا پسند سوہباؤ اور جیون سے جڑی کئی چیزوں کے بارے میں جانکاری دیتا ہے تو چلیا جانتے ہیں کہ آپ کا بلڈ گروپ آخر آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے اس ویڈیو کو ایک دم لاشت تک ضرور دیکھنا کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری جانکاری دینے والے ہیں کہ بوش میں ہماری جندگی کیسی ہونی والی ہے اور ہمارا لائپ پارٹنر کیسا ہوگا اور ان سب کے ساتھ ہی آپ دوسروں کے بلڈ گروپ کو جان کر ان کے بیوئر اور ان کی جندگی کے بارے میں بہت کچھ جان سکتے ہو ویل اس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو ہی معلوم ہوتا ہے کہ صرف آپ کی ریکہوں کو دیکھ کر اور ہورو سکوپ سے ہی اپنے بارے میں پتا نہیں لگا جا سکتا بلکہ کون کے بلڈ گروپ سے بھی بہت کچھ پتا لگا جا سکتا ہے ویل ہماری رگوں میں بہنے والا کون چار ٹیپس کا ہوتا ہے پہلا اے گروپ دوسرا بی گروپ تیسرا اے بی گروپ اور چوتھا او گروپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو اپنے اور پاس کسی کا بھی بلڈ گروپ معلوم ہو جاتا ہے تو آپ اس کے بارے میں بھی بہت کچھ جان سکتے ہو وہ سکتا ہے کہ آپ کو ہماری باتیں اندھ بسواس جیسی لگ رہی ہوں اور آپ کو ان باتوں پر بسواس بھی نہیں ہو رہا ہو لیکن یہ سب سائنٹیٹک بروپ ہے پہلا آپ کی جنگاری کے لیے بتا دوں کہ دنیا میں رہنے والے جیادہ تر لوگ اپنے ہاتھ کی ریکھاؤں ماتھے کی لکیروں اور اوروسکوپ کے جریے اپنے بوست کے بارے میں اپنے پیویر اور اپنے جندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں لیکن جاپن اور ساؤتھ کوریا یہ دو ایسے دیس ہیں جنہوں نے کئی ایکسپریمنٹس کے جریے یہ پتہ لگا جائے کہ صرف ہاتھ کی ریکھاؤں اور اوروسکوپ سے ہی نہیں بلکہ بلڈ گروپ سے بھی انسان کے سوہباب کے بارے میں پتہ لگا جا سکتا ہے اگر آپ جاپن یا ساؤتھ کوریا جاتے ہو تو وہاں پر آپ کی ہاتھ کی ریکھاؤں کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ آپ سے آپ کا بلڈ گروپ پوچھا جاتا ہے اور بھی آپ کے بلڈ گروپ سے ہی اس بات کا پتہ لگا لیتے ہیں کہ آپ کس طرح کے آدمی ہیں تو چلی آج جانتے ہیں کہ آپ کس ٹیپ کے آدمی ہیں نمبر ون اے بلڈ گروپ جن لوگوں کی رگوں میں بینے والا خون اے گروپ کا ہوتا ہے وہے لوگ کافی زیادہ سینسٹیو ایموسنل پیسن نیٹیو اور بہت ہی سمارٹ ہوتے ہیں اس گروپ والے لوگ اپنے جندگی میں سمجھ کر اور بہترین طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اے گروپ والے لوگ بہت زیادہ اورگنائز طریقے کے ہوتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ بہت ہی مینرست والے ہوتے ہیں اور کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے کرنا پسند کرتے ہیں اس کے ساتھ اے گروپ والے لوگ کئی چیزوں کو بہت زیادہ سیریسلی لیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت جلدی اسٹیس میں چلے جاتے ہیں اس کا دوسرا ریجن یہ بھی ہے کہ اے گروپ والے لوگوں کے کون میں اسٹیس آرمون کی ماترہ کافی زیادہ ہوتی ہے اور یہی ریجن ہے کہ اس گروپ کے لوگ اکثر چنتت اور کچھ نہ کچھ سوچتے ہوئے دیکھائی دیتے ہیں ان لوگوں کی ایک سب سے بڑی کاسیت ہوتی ہے کہ یہ لوگ لڑائی جھڑا کرنا بلکل پسند نہیں کرتے کیونکہ یہ لوگ اپنی زندگی کو سوک اور سانتی قصہ جینا پسند کرتے ہیں یہ لوگ بہت ہی پولائٹ سینسٹیو اور اجددہ جندگی جیتے ہیں یہ لوگ جتنے پولائٹ ہوتے ہیں اتنے ہی جدی بھی ہوتے ہیں یہ لوگ پارٹیج پنسن یا پھر ایسی کسی بھی چیز سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی وجہ سے ان کا ٹائم کراب نہ ہو اس گروپ والے لوگوں کی ایک اور کاسپات یہ ہے کہ یہ کافی بروسے مند اور دیالو نہیں سمجھ پاؤگے کیونکہ یہ آسانی سے کسی کے ساتھ گلتے ملتے نہیں ہیں اور اپنے دکھ کو کبھی بھی دوسروں کے سامنے آسانی سے ایکسپس نہیں کرتے وہ اپنے دکھ کو اپنے اندر ہی سمیٹ کر رکھتے ہیں اس بات کو جان کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ دنیا کا سب سے بڑا تانت سا مانے جانے والا ایڈول پر ہٹلر بھی اے بلڈ گروپ اے ہے تو آپ کا بیویر پیچھے بتائے گے کسی بھی چیز سے میچ کرتا ہے تو کومنٹ کر کے جلرور بتانا نمبر 2 بی بلڈ گروپ بی گروپ والے لوگ اے گروپ والے لوگوں سے پوری طرح اپوزٹ ہوتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اے گروپ والے لوگ کسی بھی کام کو بہت اچھی طریقے سے اور سوچ سمجھ کر کرتے ہیں لیکن بی گروپ والے لوگ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے کچھ بھی نہیں سوچتے مطلب کہ یہ بنا سوچ بچار کیے کسی بھی کام کو انجام دیتے ہیں بڑے سے بڑا کام کرنے کے لیے انہیں کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتے بلکہ اس کام کو کرنے میں جھٹ جاتے ہیں ایک طرف جہاں پر ایک گروپ والے لوگ بہت ہی اورگنائی طریقے سے اپنے کام کو انجام دیتے ہیں لیکن وہیں بی گروپ والے لوگ اورگنائی طریقے سے اپنے کام کو کرنا پسند نہیں کرتے بلکہ بہت ہی کریٹیو اور مجدہ طریقے سے کام کرنا پسند کرتے ہیں اور جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ ایک گروپ والے لوگ بہت اسٹیس بھی لیتے ہیں کیونکہ وہ اپنے کام کو بہت ہی سیریسلی لیتے ہیں اور اور کڑی منت کے ساتھ اس کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دوسری طرف بی گروپ والے لوگ اسٹیس لینے کی بجائے ہمیشہ سانت رہ کر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے مائنڈ میں بس ایک ہی بات چلتی رہتی ہے کہ باہر میں جائے دنیا وہ یہ کبھی نہیں سوچتے کہ دنیا ان کے بارے میں کیا کہے گی اور وہ دنیا کی پروہ کیے بینا اپنے جندگی کو مجدہ طریقے سے جینا پسند کرتے ہیں بی گروپ والے لوگوں کی کارسواب یہ ہے کہ ان کا دماغ کبھی سانت نہیں رہتا ان کے دماغ میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ کوراپا چلتی رہتی ہے اور دنیا سے ہٹ کر کچھ نیا کرنے کی چاہ ان کے دماغ میں ہمیشہ گھومتی رہتی ہے جاتا کہ دنیا میں جتنے بھی کریٹیو لوگ ہیں ان میں سے جاتا لوگوں کا بلڈ گروپ بھی ہوتا ہے انہی لوگوں کا دماغ ایسا ہوتا ہے جن کی وجہ سے دنیا کے سامنے نئے نئے آڈیا جاتے ہیں اور دنیا کو کچھ نیا سگھنے کو ملتا ہے جاتا کہ دنیا کے سب سے مہان سائنٹسٹ الورٹ آئنسٹین کا بلڈ گروپ بھی ہی تھا اگر آپ کا بلڈ گروپ بھی بھی ہے تو ہم نے آپ کے بارے میں جو بتایا ہے وہ سچ ہے یا غلط یا پھر آپ کے اندر کچھ نئی سپیسلیٹی ہے کومنٹ کر کے جرور بتانا نمبر 3 AB بلڈ گروپ AB گروپ کو سنتے ہی ہمارے دماغ میں ایک خیال ضرور آتا ہے کہ یہ لوگ A گروپ اور B گروپ دونوں کا مکسر ہوتی ہیں مطلب ان کا بیہیویر A گروپ اور B گروپ دونوں جیسا ہی ہوتا ہوگا اور یہ بات سچ بھی ہے کیونکہ دنیا میں جاتر AB گروپ والے لوگوں کو ملٹیپل پرسانٹی ڈسوڈر کا روگی مانا جاتا ہے ان لوگوں کی سب سے کاسفات یہ ہوتی ہے کہ جب تک کوئی ان لوگوں کو بہتی قریب سے نہیں جانتا وہ ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتا یہ لوگ بہتی چاومی چلوبلے اور بچیتر قسم کے ہوتے ہیں اور نئی دوست کافی آسانی سے بنا لیتے ہیں ان لوگوں کی ایک اور کاسیت ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کی تکلیفوں اور ان کی ایموشنز کی بہتی زیادہ قدر کرتے ہیں اور ان کی پروبلمز کو کافی باریکی سے سمجھتے ہیں سامانے باسہ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ AB گروپ والے لوگوں کی observation power بہتی اچھی ہوتی ہے اسی بجے سے AB گروپ والے لوگوں کے پاس ان لوگوں کی سنکیہ زیادہ ہوتی ہے جو اپنے من کی سارے بات ان لوگوں کو بتا دیتے ہیں اور ہمیں پورا یقین ہے کہ اگر آپ میں سے کسی کا برد گروپ AB ہے تو آپ کے بھی ایسے بہت سارے دوشت ہوں گے جو اپنا سارا دکھ درد اور پروبلمز آپ کے سامنے رکھ دیتے ہوں گے ان لوگوں کی ایک اور کاسیت ہے کہ یہ لوگ بہتی inspirational بھی ہوتے ہیں یا تک یہ چیزوں کو بہتی جلدی بھول جاتے ہیں AB گروپ والے لوگوں کو سمجھنا بہتی مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کا behavior بہتی complicated ہوتا ہے یہ لوگ کب کیا کرتے ہیں کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتا آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ براک Obama اور جیکی چین جیسے لوگ AB گروپ والے لوگ ہیں نمبر 1 O Blood گروپ یہ وہی Blood گروپ ہے جو مچھروں کو کافی زیادہ پسند ہوتا ہے جس کی وجہ سے مچھر ان کا کون چوچنے کے لیے ان کے پیچھے بینبناتے رہتے ہیں اگر آپ کو زیادہ مچھر کاٹتے ہیں تو یہ سمبہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا Blood گروپ O ہو آپ کو جانکر حیرانی ہوگی جن لوگوں کا Blood گروپ O ہوتا ہے وہ بڑے ہی عجیب قسم کے ہوتے ہیں حالانکہ عجیب ہونے کے ساتھ یہ بہت independent بچار والے ہوتے ہیں ان کو کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کیا سوچنا ہے اس کے بارے میں کوئی بھی انٹرفیر نہیں کر سکتا اس گروپ والے لوگ کافی مہنتی ہوتے ہیں اور سپلتا کا ان پر جنون سوار ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ جو سوچتے ہیں اور جیسا چاہتے ہیں ان کی جندگی میں صرف ویسا ہی ہوتا ہے ان لوگوں کو کسی سے کوئی بھی مطلب نہیں ہوتا یہ لوگ بہت کم باکشت کرنے والے ہوتے ہیں اگر آسان باسا میں کہوں تو اگر ان لوگوں کو سمسن آئیلنڈ پر یا پر سرابی ڈارو پی بنا نہیں رہ سکتا ویسے ہی اس گروپ بھائے لوگ اپنے کام کو لے کر اتنے پاگل ہوتے ہیں کہ اپنے کام کو پورا کیے بنا نہیں رہ پاتے ان لوگوں کی سب سے کاسوا دیئے ہوتی ہے کہ اگر یہ لوگ آپ سے دوستی کرتے ہیں یا پیار کرتے ہیں تو یہ اپنے ریلیشنسیپ کو لے کر اتنے زیادہ سیریس ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ بفادار ہوتے ہیں کہ یہ اپنی جان دے دیں گے لیکن اپنی بفاداری سے پیچھے نہیں اٹھیں گے ہیلو دوستو آپ کا بلڈ گروپ ان میں سے کس گروپ کا ہے کومنٹ کر جب بتانا اور ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک سیر اور چینلل کو سبسوائی کر کے بیل آئیکن کو ضبانا اور آپ ہماری ویڈیو کو بھی چیک کڑ کر سکتے ہو جو کہ کاف informative ہیں and thanks for watching